آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ کس طرح سے آپ لوگ گھر پہ رہ کے مینی کیور پیڈی کیور کر سکتے ہیں بلکل زیرو کوسٹ ریمیڈی بنا کے تیار کرنے والے ہیں گھر کی کچن سے چین چیزیں اٹھائیں گے اور بہت ہی زبردست فورمولا بنا کے تیار کر لیں گے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں گارنٹی سے کہہ سکتے ہوں کہ آپ لوگ مہنگے مہنگے ٹریٹمنٹ کروانے کا تو بلکل بھول ہی جائیں گے گھر پہ بیٹھ کے اتنی آسانی سے ہم لوگ اس چیز کو تیار کا سکتے ہیں کہ کالے سیاہ ہاتھ پیر بھی بلکل صاف سترک گھورے چٹے ہو سکتے ہیں وہ کیسے وہ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی زیادہ آسان ہے آج کال تو گرمیہ چاہ رہی ہے تو سن ٹین کی وجہ سے لوگوں کی سکن بہت ہی زیادہ حراب ہوگی ہے تو یہ مسئلہ آپ لوگوں کا آج میں سول کرنے والی ہوں ویڈیو میں این تک بنے رہیے گا ویڈیو بہت ہی زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ٹی زی سوپر ٹرکس کے معزز دوستو میں ہوں ناز حسن آپ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم جی تو دوستو آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کیے بنا چلتے ہیں آج کی ریمیڈی کی طرف تو آج ہم نے ریمیڈی جو بنانی ہے وہ بالکل تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ڈائریکٹ اپنے ہاتھ کے اوپر ہی ساری چیزیں ڈالتے جائیں گے سب سے پہلے ہم نے ڈال لیا ہے کھول گیٹ ٹوٹھ پیسٹ اس کے بعد ہم نے ڈال لیا ہے کافی پاودر اور جی تھرڈ چیز جو ہم ڈالنے والے ہیں وہ ہے کوکنٹ آئل یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی مقدار میں ڈالنی ہیں بہت زیادہ بالکل نہیں ڈالنی میجرمنٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ اندازن جیسے میں ڈال رہی ہوں ایسے ہی ڈال سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ کو میجرمنٹ چاہیے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں اچھا یہاں پہ میں نے کوکنٹ آئل ڈالنے کے بعد بیکنگ سوڈا ڈالا ہے اور اب میں اوپر لیمنٹ ڈال رہی ہوں ساری چیزیں میں نے کتنی کتنی ڈالی ہیں وہ بھی میں آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم نے کیا ڈالا ہے کول گیٹ ٹوٹھ پیسٹ کول گیٹ ٹوٹھ پیسٹ کا ہی استعمال کیجئے گا بہت زبردست ہوتی ہے جو اندر سے وائٹ ہوتی ہے نا وہ ہی استعمال کیجئے گا کچھ ہوتی ہیں جو اندر سے کلر فور ہوتی ہیں یا پھر بلو کلر کی ہوتی ہیں وہ بالکل بھی آپ نے استعمال نہیں کرنی جو وائٹ والی ہے وہ ہی لینی ہے سیکنڈ چیز ہم نے اس کے اوپر ڈالی تھی کافی کا پاورڈر کافی پاورڈر لے لیجئے آپ ہاف ٹی سپون اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ایڈ کر لیا تھا بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا بھی ہم نے ہاف ٹی سپون کے قریب ڈال لیا ہے اس کے بعد میں نے ہاف لیمن لیا ہے ہاف لیمن لینے سے پہلے ہم نے لیا ہے کوکورنٹ اویل کتنا چاہیے وہ بھی ہم کو چھوٹی جو ٹی سپون ہوتی ہے وہ ایک بڑھ کے لے لیں اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا ہاف لیمن قٹ کر لیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ ہم نے رب کرنا سٹارٹ کر لینا ہے اچھے سے رب کرنا ہے لیمن کی مدد سے ہم نے بہت زیادہ اچھے سے اپنی فنگرز کو ڈارک ایریاز کو لیمن کی مدد سے اچھی طرح سے رب کرنا ہے کتنی در کے لیے رب کرنا ہے یہ آپ پہ ریپین کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم آویلیبل ہے ویسے جو مینیموم ٹائم ہے وہ تقریباً پانچ سے سات منٹ کا ہے پانچ سے سات منٹ تو فور شور آپ کو رب کرنا ہی پڑے گا اس کے بعد اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ دس منٹ تک بھی اس کو رب کر سکتے ہیں جتنا آپ اسے رب کریں گے اتنا ہی اچھے ریزلٹ ملے گا رب کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اسے ریسٹ بھی دینا ہے ریسٹ کتنے ٹائم کے لیے دینا ہے ہم نے اسے چھوڑ دینا ہے اپنے ہاتھ پہ جب تک یہ سیونٹی پرسنٹ ڈرائی نہیں ہو جاتا بلکل ڈرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر ہم اسے بلکل بھی صحیح اچھا درائی کر دیں گے ہنڈر پرسنٹ تو پھر جی ہماری سکن جو ہے وہ وقت سے پہلے ہی بوڑی دکھنے لگے گی آپ کے ہاتھوں پہ جڑنیاں بننے لائک لگ جائیں گی جیسے کہ رنکلز ہوتے ہیں ایسا کیوں کیونکہ ہم نے جب مکسر لگانا ہے تو ہماری سکن کے اوپر بہت زیادہ کھچاؤ آئے گا جو کہ ہم لوگوں کو بلکل بھی نہیں چاہیے کیونکہ جتنا آپ کی سکن کو کھچاؤ لگے گا اتنا ہی زیادہ آپ کی سکن لٹکنے لگے گی تو وقت سے پہلے بوڑی دکھنے لگے گی آپ کے ہاتھ پہ جو ہے نا وہ وقت سے پہلے حراب ہو جائیں گے اچھا یہاں بات ہو رہی ہے پہلے تو ہم کیوں یہ بنا رہے ہیں یہ بنا رہے ہیں ہم اپنے ہاتھوں پہ پہروں کو چمکانے کے لیے ٹھیک ہے بہنگے بہنگے ٹریٹمنٹ آج کے بعد کروانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ چند چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم اگر گھر پہ ہی استعمال کریں تو ہمیں پارلر والا اچھا ارزلٹ مل جاتا ہے بلکہ اس سے بھی اچھا ارزلٹ مل جاتا ہے وہاں سے اکثر ہم لوگ پیڈکر اور مینکر کروا کے آتے ہیں تو اتنا فرق نہیں پڑتا جتنے ہم ان کو پیسے دیکھے آ جاتے ہیں اپنی بس جبیں حالی کرنے کی یہ ایک بات ہے چلیں یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی اب جی ہم نے اسے ریسٹ دے دیا ہے ایک بار ہم نے اسے لگایا دس ملے کے لیے رب کیا رب کرنے کے بعد میں نے اسے سیمنٹی پرسنٹ درائی ہونے دیا درائی ہونے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے واش کر لیں گے میں واش بھی آپ کے سامنے ہی کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں بھی جان پائیں کہ یہ ریمیڈی کتنی زبردست ہے آپ کے سامنے لائف پروف لے کے آتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس ریمیڈی پر یقین کر سکیں اور جی آپ کو تسلیح ہو سکے کہ یہ واقعے میں ہی کام کرنے والی ہے آپ لوگ اسے بنائیے گا لگائیے گا اور پھر واپس آکے مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریمیڈی کیسی لگی ہے یہ ریمیڈی بالکل میں نے خود سے ایجاد کی ہوئی ہے بالکل بھی فری آف کوسٹ ہے کوئی اس کا پیسہ نہیں ہے ہم بہت زیادہ آسانی سے گھر پہ آرام سے بنا سکتے ہیں چند چیزیں بس چاہیئے ہوتی ہیں جو کہ ہمارے کچھن میں all time available ہوتی ہیں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ہمیشہ کی طرح اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ جانتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ایک لائک کرنا ہے اچھا یہ ریزلز آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھئے اور مجھے بتائیے فرق ہے نا فرق آیا ہے نا جب میں نے start کیا تھا تب میرے ہاتھ کو آپ دیکھ سکتے تھے اور اب آپ میرے ہاتھ کو دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ فرق آیا ہے مجھے تو بہت فرق لگ رہے اب یہاں پہ میں دوسرے ہاتھ کو بھی ساتھ compare کر کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھتے ہیں آپ بھی فرق کو واضح دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں مجھے تو کافی واضح نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دونوں ہاتھوں میں کافی حد تک فرق کا نظر آ رہا ہے تو جی آپ لوگ بھی ایک بار کم سے کم ایک بار ضرور بنا کے لگائیے گا ہوم ریمیڈیز پہ trust رکھیں گے بہت ہی زیادہ اچھی ہوتی ہیں آپ کی سکن کو damage بھی نہیں کرتی ان میں ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ natural ہی ہوتی ہیں وہ بالکل without any chemical ہوتی ہیں تو جو بھی چیز without any chemical ہو وہ بہت زبردست ہوتی ہیں اب جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں آپ سب کے ساتھ ایک حدیث نبوی شیئر کرنا چاہوں گی امید کرتی ہوں آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے ضرور سن کے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے اور نیکی عمر میں اضافہ کر دیتی ہے سبحان اللہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اگر ہمیں علم ہو تو ہماری زندگی تو سبر جائے ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے جو کہ چاہے گا کہ ہم وقت سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو یہ دیکھیں اگر ہم لوگ نیکی کرتے ہیں تو نیکی کرنے کے بدلے میں ہماری عمر جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے تو کتنا چھوٹا سا کام ہم کریں تو ہماری عمر بڑھ سکتی ہے نا تو امید کرتی ہوں یہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی بات اور آپ اس پہ عمل کریں گے جی تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ سب کی کیا رہا ہے کومنٹ سیکچن میں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا آپ لوگوں کی رائے جانگے مجھے بے حد ہوشی ہوتی ہے ملتے ہیں کل کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے بیاروں کا ڈیر سرہیہ رکھئے گا ناز حسن کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ انہیں کے بان ملتے ہیں